اسلام علیکم دوستو میرا مہم کاس آپ دیکھ رہے ہیں برزوریس چینل برزوریس چینل کی فرش اپیسوڈ کے اندر دوستو آج میں ہوں جی جنید بھائی کے سیٹ اپ پہ ملتان کے اندر جو آپ کو میں نے بتایا تھا ٹور ہم کر رہے ہیں تو جنید بھائی نے ماشاءاللہ چھت پہ بہت زبردست قسم کا سیٹ اپ لگایا ہے جس میں گرین جاوہ ہے سوینوز ہیں اور کافی سارے فیزنز کی ورائیٹی لگی ہوئی ہیں اور پیجنز کی امپورٹڈ ورائیٹی لگی ہوئی تو ماشاءاللہ ہم نے جو آپ کا دیکھا ہے یہ جو گرین جاوہ لگا ہوا ہے بہت اوٹسٹینڈنگ ہے اس کی ہسری تھوڑی بتا دیں یہ پانچ سال میں اس کے لیے کافی شکین لوگوں کے ڈیروں پہ جاتا رہا ہوں کہ مجھے اس کا شوک کروائیں بلاخر مجھے یہ سمجھ آئی کہ اس طرح کی چیز آپ پیسو سے نہیں خرید سکتے ایک دوست نے مجھے گفٹ دیا اس نے میرا شوک کروایا اچھا اچھا تو ویسے مرکیڈ ریٹ کیا ہوگا اس وقت اچھا جو اگر گرین جاوہ اندازن کیا ریٹ چاہ رہا ہے یہ وہ چیز ہے جس کا وہ کہتے ہیں نا شوک کا کوئی مل نہیں ہے بس جس کی دل آگیا آگے آنر نے جتنے اس کے مانگ لی اس کی تو وہ پرائز ہے اچھا 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 تو اب یہ ایک میل اور ایک فی میل ہے بلکل ایک میل اس کی ایج کیا ہے گرین جاوہ کی ایک فی میل کی ایج تقریباً یارہ سال ہے میل ابھی پانچ سال کا ہے اچھا میل پانچ سال کا ہے چلیں زبردس یہ ابھی بریڈ کرے گا بلکل انشاءاللہ بریڈ فور سیل ہوگی دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ کے پاس ریڈ گولڈن لگا ہوا ہے جی بلکل تو ریڈ گولڈن کا بتا دے آپ ریڈ گولڈن بھی میرے پاس کافی سارے سیٹ تھے جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے کچھ سیلیکٹیڈ برز اپنے لیے چوز کی ہیں اچھا انشاءاللہ وکار بھائی آپ کو دکھائیں گے آگے چلیں ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ دوسرا ورائٹی جو لگی ہوئی ہے اس میں ہمیں ریڈ گولڈن کے کافی سارے دو تین چار پ ریڈ بہت آوٹسٹینڈنگ ہے اگر آپ نے کیجز کا سائز اچھا رکھا ہوا ہے ہوادار ہیں اچھا تو ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈ ہے اس پونس اچھا ہوں گیا تو نارملی طور پہ کتنے انڈے جاتی ہے نارملی یہاں پہ یہ جو ریڈ گولڈن کی فی میل ہے دو کلچ ہی کرتی ہے ملتان میں ایک کلچ میں بارہ سے تیرہ انڈے جو کہ فرٹائل ہوتے ہیں نارملی تو اٹھارہ انڈے دے دیتے ہیں ملتان اس کا کیا ریڈ چارڈ ہے تقریبا اس ٹائ پہ چل رہا ہے بیس ہزار پہ ہمارے پاس کیونکہ انڈی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیس سے بیس مہا بھی چال رہا ہے کیونکہ سیزن پیک پہ ہے اور اپریل کے اندر کیونکہ اس کی ریڈ گولڈن جتنے بھی فیزنٹس ہیں کی بریڈ سٹارڈ ہو رہی ہے اس کا ریڈ جو ہے وہ کافی اوپر جا چکا ہے اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کے پاس ریویز ہم نے دیکھے ریویز کی کیا پرائس ہے ریویز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کافی پرانا میرے پاس ہومبریڈ کا لگا ہو رہا ہے اس سے ٹچوں تھیک ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ لیڈی ایمریٹ بہت سوی ہے اور ہی مرے کیcium لگوی مجھے شکمنٹ کے برز ہیں اور میرے میرے لگوی مجھے شکمنٹ کے برز ہیں جی بالکل مجھے لگتا ہے ملتان میں لیڈی امریٹ زیادہ کامیاب ریڈ گولڈن سے بھی اچھا میرے پاس تو پچھلی دفعہ جو ہے وہ لیڈی امریٹ اتنا اچھا نہیں چلا اس کا ایک 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 ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں ان کے کیج میں سیزن کے دوران میں مویسچر جتنا زیادہ ہوگا مویسچر زمین کے اوپر نہیں ہوا میں مویسچر جتنا زیادہ ہوگا یہ اتنا زیادہ اچھی بریلت ہے اور ماشاءاللہ یہ جو چیز لگی ہے جی یہ تو میں نے بھی پہلے ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں لیکن یہ چیز جو میں نے لائیو آپ کے پاس دیکھی ہے یہ پہلوانے پی کوکی ایج کیا ہے یہ ابھی دو سوا دو سال کے اچھا یہ یعنی کہ کلر بگرہ پورے کر چکے ہیں نہیں ابھی اس کے کلر شولڈر پہ رہ گئے ہیں باقی کلر سارے کم گئے ہیں اچھا اس کا تھوڑا سی ریٹ ہمیں بتا دے کیا ریٹ چال رہا اس کا یہ مارکیڈ ریٹ اس کا دو لاغ چل رہا ہے دو لاکھ پہ چل رہا ہے یہ بھی امپورٹڈ پڑا ہوئے آپ کے پاس رنگ برڈ ہے یہ کتنا عصا ہوگا آپ کے پاس لگا ہوئا اس کا یہ میرے پاس آئے ہوئے مہینہ ہوئے اچھا مہینہ ہوئے فریش پریڈ میں لگا ہوئے زبردست تو اسی سال کی پھٹ ہے یا جو ہزار بیس کی بھٹ ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کی دوہدار اٹھانا کی اچھا پرانی ہے یعنی کہ رکھے ہوئے پیر ہیں اچھا ماشاءاللہ سوینوس کے دو پیر مجھے نظر آرہے ہیں اور یہ کتنی ایج کی ہیں تقریباً یہ اسی سال کے پتھے پتھے پتھیں ہیں اچھا میری ہوم بریڈ میں ان کا کیا ریڈ تقریباً ہوگا اس وقت ہے سوینوس کا کیا ریڈ چال رہے ملتان کے اندر ملتان کے اندر ان کا چل رہا ہے ففٹی تھاؤزنڈ پیر چل رہا ہے اچھا پتھوں کو جو فرش پتھے تیار ہوں ففٹی تھاؤزنڈ کے چل رہے ہیں بریڈر تقریباً پچھ پنساٹھ چال رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے ماشاءاللہ دونوں پیر یہ اس سال بریڈ کریں گے انشاءاللہ اندر کتنے دے جاتی ہے کوئی آئیڈیا ہے اس کا یہ ماشاءاللہ سلور کی طرح ہی بریڈ کرتے ہیں اچھا سلور کی طرح یعنی کہ یہ پچیس تیس اندر دے جاتی ہے دے جاتی ہے ایک تھائی ہے اور شو شمو کے کراس میں آئی ان کے پیرنٹس میں آپ کو آگے انٹرکتے ہیں شمو سل کے کراس میں اور تھائی کے کراس میں پڑھا ہوئے ہیں اچھا اچھا اور اس طرف کیا لگا ہوئی جی ماشاءاللہ اچھا جو دوسرے لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس پیجن کی ورائٹی ہے وہ دوسری سائٹ اس طرف ہمیں زیادہ دکھا دیا جنید بھائی یہ جو آپ کا کبوتر کا جو سیٹ اپ ہے پیجن کا اس میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں پیجن میں آپ کے پاس کون کون سی ورائٹی لگی ہوئی ہے اور کیا ریٹ ہے ان کے میرے پاس شوکیہ طور پہ فریل لگے ہوں میں ہیں سیڈل فریل میرے انشاءاللہ دو تین دن میں شکمیٹ آ رہی ہے اس میں میں نے منگوائے ہوں میں اس کے علاوہ میرے پاس جیک وربین میرا شوک ہے جس میں وائٹ جیک وربین ہے اچھا ماشاءاللہ یہ پیور کوالٹی میں ہیں جی بالکل یہ اپورٹیڈ برڈز ہیں بہت زبادہ اس قسم کی کوالٹی ہے اوٹسٹینڈنگ کوالٹی ہے کیا ریٹ ہوگا اس کا ریٹ تو اسے بتا دے اور یہ رنگ برڈ ہے جی بالکل رنگ برڈز ہیں اچھا اور کیا ریٹ کیا اس کا ان کے ریٹس کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک لاکھ سے اوپر اوپر اچھا ایک لاکھ سے اوپر جارا اس کا ریٹ ماشاءاللہ اور بریڈ ورہا سیل کرتے ہیں اس کی جی بالکل بریڈ سیل کرتے ہیں یہ ابھی ابھی ایک بچہ بھی انکرائے یہ اچھا ابھی ایک بچہ اس نے نکالا ہوا ہے یہ بھی وہی کوالٹی ہے جس طرح اوپر پڑا ہوا ہے یہ والے جی بالکل حال مست سیم ہے سیم ہے اور اس کے علاوہ یہ جو فرل بیک نظر آ رہے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اور یہ کونسی کوالٹی ہے فرل بیک ہمارے ہاں کومن ہو چکے ہیں اچھا لیکن آپ کو انشاءاللہ یہ جو پیئر وقاز بھائی دکھانے لگے ہیں اس میں یونیکنس نظر آئے گی یہ اس کے دو بچے ہیں ان کے پاموز چیک کریں پیرنٹس کے مولٹنگ میں ہیں ان کا سائز اور فرل باقی پیئر سے ڈیفرنٹ ہے اس طرح یونیک ہے اس کے بچے چہہزار روپے کے سیل ہوتے ہیں بریڈر پیئر اس طرح کا کوئی دیتا ہی نہیں ہے باہر سے شیپمنٹ ہے تو اس میں تیس پہنٹیس ہزار کا ملتا ہے ٹھیک ہے یہ سیڈل فرلز پڑھے ہوئے ہیں جی یہ سیڈل فرلز اس کو اس لیے بولتا ہے کہ اس کے جو ونگز فلائی ونگز اس کے اوپر جو کلر ہے بالکل اس کی وجہ سے اس کو بولتا ہے اس کا کیا ریٹ ہوگا بریڈر کا یہ بریڈر کوالٹی کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اسی میں میرے پاس جو نیکسٹ پیئرز آرہے ہیں ان کی جو پرچیزنگ ہے ستر اسی ازار ستر سے اسی ازار روپے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ جو پڑھا ہوں ہے یہ سیٹی نیٹ ہے یہ ہے سستے لیکن خوبصورت چیز ہے اور یہ وائٹ اوپر جو پڑھا ہوں ہے یہ ادھر آرہے ہیں یہ اپنا بچے پاڑھ رہا ہے یہ میل افیل ہے اس کی فیمیل ایکسپائر ہو گئی ہے بچے پاڑھ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے یہ جو پیر بریڈر ہو دو تقریبا یہ جو نیو ورائٹی ہے اولڈ ورائٹی میں اس کی جو ریسینٹلی پرائیس ہے وہ پچیس تیس ازار ہے لیکن جو نیو ریورسرز آرہے ہیں وہ لاکھ فر روپے میں دوستو اس ویڈیو کے اندر میری پوری کوشش تھی کہ آپ کو ایک ایسے سیٹ اپ کا ویزیڈ کرواؤں جو گھر کی چھت پر بنا ہوا ہے چاہے آپ شہر کے اندر رہ رہے ہیں یا کہیں دیاد بھی رہ رہے ہیں صرف اور صرف پانچ سے آٹھ مرلے کی گھر کی چھت کے اوپر ایک بہت بہترین سیٹ اپ آپ لگا سکتے ہیں چاہے وہ پجن کا لگائیں چاہے آپ موروں کا لگائیں چاہے آپ فیزرز کا لگائیں ایک یونیورسل اور کمپلیٹ سیٹ اپ کی ویڈیو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو کیسے لگی ہے یہ آپ نے مجھے لازمی کمنٹ باکس اندر بتانا ہے چاہے وہ اچھی لگی ہے یا اس کے اندر کوئی غلطی یا کوئی کمی رہ گئی تو بھی آپ نے مجھے بتانا ہے اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا کہ اس سے ہماری جو ہے وہ ایفرٹ میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اور اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اپنے دوستوں کا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا مجھے اجازت دیجئے تینکس فور وچنگ اللہ حافظ